سو ہائی ایوریون جی کیا حل چال میں راجن چودری فرصہ حاضر آپ کے لئے ایک نیا پوڈکاسٹ آج کے ہمارے مہمان ہے یشویر یشویر آپ کا بہت بہت سواغت ہے یشویر ایک پیسٹری شیف ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں پیشن بھی ہوتا ہے پتہ بھی ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے پر کر نہیں پاتے ہیں کارن کہ وہ اپنے پیشن کو کبھی کبھی پہچان نہیں پاتے ہیں یا دوسرے لوگ آ کر کے ٹی موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ یہ مت کر تیرے سے نہیں ہوگا میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ میں ایک نئے مہمان کو بلاتا ہوں جو اپنا ایک نیا سٹارٹ اپ کرتے ہیں زندگی میں کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر بھی جاتے ہیں یہ لوگ ہمارے اس پوڈکاسٹ میں آ کر کے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ میں نے کیا تو بھائی تو بھی کر سکتا ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہوگر آپ کے اندر ایک جگیا سا ہے کچھ کرنے کی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا پوڈکاسٹ یشویر کے ساتھ سو یشویر سب سے پہلے اپنا انٹرو دیجئے یشویر 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 sorry میں یشویر بول رہا تھا پھر she is یشویر تو یشوی سب سے پہلے اپنا انٹرو دیجئے آپ so hi guys i am یشوی and i am a professional pastry chef i have my own start-up in rajapura since last 4 years and i plan to expand very very soon targeting tri city ہم ہندی میں چلیں گے کیونکہ ہماری بہت ساری آڈینس نے ہندی میں چلتی ہے ٹھیک میں کو بہت جلدی ایکسپانشن کرنا ہے in tri city covering پورا محولی چندگر and i مجھے ہے کہ میں بہت جلد اس کو ایک برینڈ بنا دوں like another like nick bakers or maybe much more than that کیا بات ہے very good آپ سب کچھ بھی دیکھ رہے ہو نا clap کر دینا ایک باری جس کے سپنے بڑے ہوتے ہیں ہوسلا بڑا ہوتا ہے جنون ہوتا ہے وہ اتنا نہیں رہتا وہ بڑے برینڈ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی سوچتا بھی ہے جیسے انہوں نے کہا سو یشوی آپ کو اپنی اس پیشن کے بارے میں کیسے پتہ لگا cooking میرے گھر میں میری موم میری نانی سب کو بہت زیادہ پسند ہے بچپن سے ان کو کچھن میں دیکھنا اور ان کی آنکھوں میں وہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لئے ایک جذبہ دیکھنا ہمیشہ سے میرے کو بہت encourage ہوا اور جب بھی میں cafes وغیرہ میں جاتی تھی اپنے family کے ساتھ تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا कی چن میں کیا ہو رہا ہے کچن میں کیا ہو رہا ہے کچن میں کیا ہو رہا ہے تھانے بھی فوںکس نہیں ہوتا تھا کچن میں کیا ہو رہا ہے میں کہ وہ до ken Sure دیش میں کیا کیا ایسا ڈل آیا ہے کہ وہ اتنا tasty کیا ہے تو وہاں سے میرا پیشن آیا Окے تو پھر پیشی شہف ہی کیوں بنے آپ کچھ ہور بھی وہ بن سکتے تھے کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہوت کچھن تو ٹھیک ہے بہت جیسے جیسے انڈیا بہت موڈن نائز ہو رہا ہے اور ہم بہت زیادہ ویسٹرن کلچر کی طرف جا رہے ہیں تو بیکری ایک ایسی چیز تھی جو بہت جلدی انڈیا میں take up کرنے والی ہے انڈی کامنگ نیکسٹ 5 to 7 years اور تو مجھے یہ تھا کہ let's go with the trend جب تک میں اپنا ایک اچھی کچھ کر لوں گی تب تک بیکری بھی ایک ایسی چیز ہوئے گی انڈیا میں جو بہت امپورٹنٹ پارٹ بن جائے گی جیسے کی ہم اب دیرے دیرے دیکھ سکتے ہیں پہلے لوگ پریفر کر دیتے ہیں انڈیا سویٹس کھانا اب لوگوں نے کسی کے گھر جانا تھا تو دے پریفر ٹیکنگ کےکس کوکیز کیونکی اس حساب سے مارا ویسٹرن کلچر میں سوڑا شیفٹ آ رہے ہیں تو اس لئے مجھے تھا کہ میں کو پیشتری شیف بننا ہے تو کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہ پیشتری کرتے ہوگا ویسے میں کو سٹارٹ اپ کرین میں فور یورز ہو گئے ہیں بہت اوکہ بریک ان بیٹویں تو پورا اس کو پروفیشنلی لون کرنے کلے آب دن اپ ڈپلوما کورس اس لئے دپلوما ہوتا ہے ہنچی آب دن اپ ڈپلوما سکس مانس کا دپلوما کورس پوروم لیون بانگلور جس میں میں نے سپیشلائز کرا ہے یوروپین اور فرنچ پیشتری بیکری میں کی پیشٹریز ہو گئے سویس رولز ہو گئے کیکس ہو گئے بہت بہت واسٹ بیٹس بھی آتی ہیں اور بہت ٹائپ کی بیٹس آتی ہیں تو میں نے وہ سب سکھا ہے تو کتنی دیر کا دیگلومہ کر رہا آپ نے سکس مانس کا سکس مانس کا سکس مانس کیلئے آپ بینگلور گئے تھے سکس مانس کیلئے تو پھر اس میں کیا سکھاتے ہیں پریکٹیکل ہے یا تھیوریٹیکلی بھی چلتا ہے پریکٹیکل ہے یہ 90% پریکٹیکل اور 10% تھیوریٹیکل لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف میدہ ڈالا آٹا ڈالا چینی ڈالا مکس کر دیا کیک بن گیا بٹ اگر ہم اس کو بہت ڈیپلی سٹاڈی کریں تو بیکنگ بہت بڑی سائنس ہے جس کے پیچھے بہت ریزنز ہوتے ہیں کہ وہ ایسے کیوں گئے اور ایسے کیوں نہیں گئے تو میں کو یہ سب ریزنز جاننے تھے کیونکہ مجھے ہمیشہ سے تھا کہ مجھے اچھے سے سیکھنا ہے تب ہی میں نے یہ ڈیپلوما کر رہا تھا تو پھر گھر والوں کی کتنی سپورٹ رہی اس نے میرے luckily thankfully by God's grace میرے پیرنس ہمیشہ سے میرے سپورٹ سپورٹ میں تھے اور بہت ٹائم ایسا تھا کہ جب میں شاید غلط سوچ رہی تھی لیکن میرے مام ڈاڈ نے مجھے سہی پاتھ پہ گائیڈ کرا اور انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ اگر کچھ غلط ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہم ہمیشہ تیرے ساتھ کھڑے ہیں تیکھو جو کرنا ہے تو لائف میں وہ کر اور جب ہم یہ پیشن کی طرف بھاگ رہے تھے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میرا پیشن ہے میں نے اس کام کو کرنا ہے تو کچھ لوگوں نے آکے دیموتیویٹ بھی کرا ہوگا بات کر تیرے سے نہیں ہوگا بہت سارے لوگوں نے کرا وہ بھی fail ہو گئی بہت لوگوں نے ڈی موتیویٹ ایسے بھی کرا کہ آہ آئی وز آن آرڈ سٹودنٹ ان پلاس 1 پلاس 2 اور میں نے کافی اچھے سکوز لیے تھے پلاس 1 پلاس 2 میں تو مجھے سب نے یہ بھی بولا کہ تو نے اپنے اتنے مارکس لے کے ویسٹ کر دیے اگر تو نے یہی کرنا تھا تو بٹ میرے لئے مارکس نہیں ماتر کرتے میرے لئے صرف میرا پیشن تھا جو مجھے صرف ایک ہی چیز دکھتی تھی اور اگر جسے بہت لوگوں کے ہوتا ہے ریلیٹیوز بہت ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں فرنس بہت ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں فرنس اور فرنس بہت ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں بٹ میرے موم و داد نے وہ چیز کبھی بھی میرے دماغ میں نہیں آنے دی کیونکہ دیور آلویز لائک کی ہم ہمیشہ تیرے ساتھ ہے تر کو جو کرنا تو وہی کرے گی تو اس چیز کی وجہ سے میں کبھی بھی ڈی ٹریک نہیں ہوئی تو فرسکا آپ نے کوئی experience لیا کہیں پر کوئی job بھی کری میں نے six months کا course کرنے کے بعد six months دیو بروی نیو ڈیلی میں انٹرنشپ کری ہے which was another eye opener for me کیونکہ میں نے اس سے پہلے کبھی ہوتیل انڈسٹری میں کام نہیں کر رہا تھا اور بروی is being one of the best in ہوتیل انڈسٹری میں نے جب ان کے ساتھ کام کیا تو مجھے پتا لگا کی اتنے بڑے بڑے سیٹ اپس میں کیسے کام ہوتا ہے تو ابھی آپ نے اپنا برینڈ شروع کی ہے میرا برینڈ میں نے 2020 میں لانچ کر رہا تھا کووڑ میں تاب مجھے بہت زیادہ اور اس کے نام کیسے پر اس کے نام کیسے پر اس کے نام کیسے پر مکسنگ بول مکسنگ بول مکسنگ بول مکسنگ بول اوکی ٹھیک ہے اچھا پھر اور اس کے بعد میں کو تھوڑا ٹائم لگا اس کو اسٹیبلش کرنے میں بکاوز کووڑ میں بہت زیادہ کامپٹیشن تھا اور میرے لیے وہ صرف ایک چیز تھی کہ میرے کو اس کو اس کو اس کو ہوبی اس کو سائیڈ بزنس نہیں کرنا ہے کیونکہ کووڑ میں بہت لوگوں نے یہ چیز کری کہ بہت گھر سے بہار نہیں جا سکتے تو چلو کیکس بنا کے سیل کر لگتے بلکل بہت میرے لیے وہ ہمیشہ سے پیشن تھا تو میں نے یہ چیز ہمیشہ سے دماغ میں رکھی کہ اگر میں ابھی جو کروں گی اور میرے کو آنے والے ٹائم میں بھی چار سال بعد بھی لوگوں کو وہی سیم چیز دینی ہے تو پرشنسہ تو اس کام میں ملی ملی آلوچنا بھی ملی کبھی ہم سے کچھ گلت بن گیا اور لوگوں نے کہا کیا بنا دیا ضرور بولا بہت ہم نے اس کو بھی اگر گلتی ہوئی ہے تو اس کو اون اپ کرا بہت بار ہی ہوا کہ آرڈر ڈیلیور ہونے سے پہلے خراب ہو گیا تو ہم نے اس کے لئے ان کو سوری فیل کرا اور اپنی طرف سے کبھی کچھ کچھ کامپلیمنٹری دے دیا نیکس ٹائم یا پھر اس چیز کے لئے ملی ملی ہمیشہ میک اپ کرا کوشش تو یہی کری کہ وہ چیز ہو جائے پھر سے تھوڑا سا ٹائم ایکسٹرا مانگ لیا تو میں نے بڑا کچھ سنا ہے کہ جو یہ ہم پیسٹری بناتے ہیں اس کا جو بریٹ ہوتا ہے وہ بدہو ٹیک بنی نہیں سکتا ایسا بھی کچھ ہے کیا سچائی سچائی تو یہ ہے کہ دنیا میں کچھ بھی امپوسیبل نہیں ہے کیونکہ امپوسیبل ورڈ اپنے آپ میں بولتا ہے کہ ایم پوسیبل تو آپ اگر ایکسپیریمنٹ کرو گے کسی چیز کے ساتھ تو ابویسلی you can بلدہ اب اگزاکٹ سیم کوپی اگ والے بیس کا نہیں لے سکتے بٹ اب اس کے بہت کلوز آسکتے بٹ کیسے پتہ لگے گا کی اس کو بداؤ اگ والا ہی دیا گیا ہے اس کی پہچان کیا ہے یہ تو آپ کو اپنے کسٹمر کے ساتھ ایک اگ نہیں کھایا کیونکہ ان کو تھوڑا وہ ماؤت فیل میں آ جاتا ہے بٹ ویسے آپ کبھی ایسے میک اپ نہیں کر پاؤ گے کہ وہ اگ والا ہے یا اگلیس ہے بٹ ہاں انڈین سوسائیٹی کی بہت زیادہ ایسے تھنکنگ ہے کہ ہمیں اگلیس ہی چاہیے اگلیس ہی چاہیے تو جو سب سیکھا تھا وہ سب میں اگلیس کر رہا ہے تو میرا جو menu ہے 98% اگلیس 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 جو یہاں پر پسند کرتے ہیں تو ابھی جب یہ چیزیں بناتے ہو تو ایک دن میں کتنی تیار کر رہتا ہے آپ بس مین پاور ہے یا آپ اکیلی ہو ابھی تو آئی ہم سنگل ہانددلی ورکنگ جب بہت بزی ڈیز ہوتے ہیں سپیشلی فیسٹیویلز وغیرہ کیونکی گفت پاککنگ سنگل بہت آجاتی بلکل تو می موم ہلپس می وید آٹ ایوی پاککنگ سب کچھ مورالی بہت سپورٹ کرتے ہیں چونکہ بہت ضروری ہے کیونکی بہت زیادہ اکیلے کام کرنا is وید آجاتی بہت بہت زیادہ تک جاتے بہت میری ممہ ہمیشہ میرا ساتھ دیتی چاہے میرے رات کو دو بجرے میں کام کرتے ہوئے بہت شی ویل بی آلویز دیر وید می ٹاکنگ تومی کی ہاں مطلب مجھے موٹیویت ہمیشہ کرتے رہتے ہم مجھے مجھے جو ایسا لگتا ہے تو بہت سارے کسٹمر ایسے بھی مل جاتے ہیں حالان کہ ہم نے چیز اچھی بنائی ہوتی ہے جب پیسے دینے کی باری آتی تو چیز اچھی نہیں بنائی ایسا بھی ضرور ہوتا ہے میرے ساتھ بہت کم ہوا ہے کیونکہ میں ایک پوائنٹ رکھتی ہوں کی میں اپنے کسٹمر کو پہلے ہی ایکسپلین کر دیتی ہوں کی اس چیز میں یہ جائے گا اور یہ چیز بس اسی حد تک پوسیبل ہو سکتی اس سے زیادہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتی اگر وہ پہلے ہی مان جاتے میری بات کو سمجھ جاتے میں بہت رسپیٹ کرنی چاہی تو سجیسٹ کیا کرتے آپ یود کو کہ پیشن کو کیسے پہچانا جائے کیونکہ میرا آج کی دیت میں ایسی منٹیلیٹی دیکھتا ہوں خاص کر کے پیرنٹس کی بیٹا نائنٹی سے کم مارکس نہیں لینے اور تنہی اچھی نوکری کرنی اس طرف نئے جتنی مرز جی بکس پڑھ لہو بکش وہ تم ٹاپر بن جاؤ لیکن جب تم زندگی میں اترتے ہو تم لوگوں سے ملتے ہو جو تم لوگ سکھاتے ہیں پریکٹیکل دنیا سکھاتے وہ تم میں بکس کبھی نہیں سکھا سکھا سکھتی تو یہ بات بلکل سچ ہے کیونکہ جب پانگلور گئی تھی دات وز فورس ٹائم میں کبھی گھر سے بہار نکلی تھی میں اس سے پہلے کبھی گھر سے بہار نہیں نکلی تھی میں نے کبھی کسی انجان لوگوں کے ساتھ نہیں رہی تھی جب میں وہاں جا کے رہی اتنے سارے لوگوں سے ملی تب مجھے بتا چلا کہ دنیا میں بہت ٹائپ کے لوگ ہیں اور آپ کے پاس کوئی option نہیں آپ کھیں سے ہر جگہ سے بھاگ نہیں سکتے آپ مجھے ایک یا دو کیا بھولتے ہیں سٹور بھی ہوئے تو آئی ام ہاپی انتل 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 میرے پاس جو کلائنٹ تیل ہے وہ بہت اچھی آرہی ہے اور بہت ربیوٹی کلائنٹ مطلب مجھے نہیں کرنا مجھے اپنے آپ کو بہت لیگ apart سیٹ کرنا کہ لوگوں کو لگے کہ ہم اتنا دے رہے تو ہمیں چیز بھی مل رہی quality is something which I will never compromise on اور میں نے کبھی کمپرومیز کرا بھی نہیں تو ایک ہم جو کیک بناتے ہیں ایک دن میں کتنے بنا لیتے ہو کتنے orders آپ کے باس آجاتے اور کتنے بنا سکتے ہو honestly telling کبھی 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 seven orders دو وہ ایک آج کبھی کتنے بچ مجھ کنے کبھی کیونکی میں سب کچھ بنانے میں بلیف کرتی ہوں مجھ نہیں اچھا لگتا کسی کو پرانی چیز دو جب کسٹمر تمہیں ٹرسٹ کر رہا ہے تو تمہیں اس کا ٹرسٹ توڑنا نہیں چاہیے ہمیشہ رکھنے چاہیے تو یوت آج کی ڈیٹ میں بہت سارا اس لائن میں بھی جا رہا ہے اور کمپیٹیشن بھی آپ کے سامنے بڑھ رہا ہے بہت زیادہ تو آپ کو نہیں لگتا ہے اس میں کلائنٹ کم ہوتے جا رہی ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ سب سے بہلی بات تو انڈیا کی پوپولیشن بلکل کم نہیں ہے اور وہ پر منٹ بڑھ رہی ہے تو دوسری بات یہ کہ جس کو جس کا پسند ہے وہ وہیں سے ہی جائے گا اس کے پاس ہی جائے گا کسی کو لائک کولٹی اچھی نہیں چاہیے کوانٹی چاہیے اور سستا بھی چاہیے تو اس کا کلائنٹ ویسا ہوئے گا جیسا ان کو مل رہا ہے اگر کسی کو کولٹی چاہیے اور ان کو صرف اچھا ہی چاہیے تو وہ پھر اس حساب سے اپنے وینڈرز ڈھونتا ہے اب اگر ہم دیکھیں تو ریسٹرانٹ بزنس میں انڈیا میں بلکل کم ہی نہیں ہے چاہیے آپ دھابا ہی لے لو لیکن سارے ہی چل رہے ہیں ہم لوگوں کو کھانے پینے کا شونگ زیادہ ہے کووڈ نے ہمیں سکھا دیا سب کچھ بند ہو سکتا ہے لیکن کھانا پینے نہیں بند ہو سکتا ہے اے ایسا کچھ نہیں ہے ہم گھر بیٹھے ہی کام کر سکتے ہیں نہیں ایسا بھی نہیں ہے یہ صرف سٹارٹنگ میں لگتا ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے کام کرتے ہیں برا جیسے جیسے آپ کا کام بڑھتا ہے تو آپ کو ایک پر واپر سپیس چاہیے ہوتی ہے آپ کو ایک پر واپر ٹیم چاہیے ہوتی ہے جیسے کچھ اب مجھے لگتا ہے کہ میرے کو شاید ایک ٹیم بنا لینی چاہیے but I am still waiting کہ ایک ہی بار یہ expand کروں گی تو ایک یا دو لوگوں کو I can hire but housewife کا ایک بہت ہی الگ چیز ہو جاتی ہے اور اگر ہم اس کو professionally کریں تو یہ بہت ہی الگ چیز ہے انیس بہت ہی ہے investment کے اگر بات کریں تو کتنی ہے اس میں depending upon the size of startup you want to start with آپ کر سکتے ہو minimum to minimum میرے حساب سے 15 to 20 lakhs is more than enough جس میں آپ کا fully well equipped kitchen آئے گا جس میں ساری اچھی brands کی machinery and everything you will get اگر ایک normal startup کرنا ہو کسی نے کم investment کے ساتھ تو کم investment کے ساتھ چھوٹا start میں نے اپر سونا کہا کہ 15,000 پر میں بھی کچھ ہو جاتا ہے ایسے بھی کچھ ہے کیا professionally تو نہیں ہوتا میرا تو یہ جو میں نے ابھی چھوٹا سا کر رکھا وہ بھی 15-20,000 میں نہیں ہو رکھا مطلب یہ ایک future بہت اچھا ہے اس کا اگر آپ quality provide کر کے customers کا trust build کر لوگے تو there is no looking back but اگر آپ اپنی quality پہ compromise کرتے رہو گے اور آپ کے competition میں اور بہت اچھے آ جائیں گے تو می بھی آپ نہیں survive کر پاؤ گے competition میں نہیں وہ تو ہے یہ اگر آپ کی quality اچھی ہے تو لوگ آپ کے پاس ضرور آئیں گے ہی آئیں گے اوکے تو اور کچھ شیئر کرنا چاہتے ہو آپ نہیں بس just follow your passion اپنے پیرنس کی بات سنو starting میں لگتا ہے کہ وہ غلط ہے بہت مجھے لگتا تھا کہ وہ غلط ہے بہت بہت بار ہی ہوتا تھا میری ان سے لڑائی ہوتی تھی کہ مجھے وہ نہیں سمجھتے بہت at the end جو پیرنس کہتے ہیں وہ ہمیشہ سہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارا بھلائی جاتے ہیں obviously پر کئی بار ہی ہمارا passion ہمیں کچھ allow کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کر پر پیرنس کیتے ہیں نہیں کرنا پھر ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں کوشش کرو ان کو convince کرنے کی ان سے تھوڑا بہت مطلب آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ ان کو بول دو کہ آپ مجھے تھوڑا بہت دے دو start کرنے کے لئے میں آپ کو proof کر کے دکھاتا ہوں یا دکھاتی ہوں کہ یہ چیز چل سکتی ہے آپ تھوڑے risk سے start کرو ضروری نہیں ہے ہر چیز بڑے سے شروع کرنی ہے چھوٹے سے بڑا بننا is easy رہا دے نہ پہ ایک دم سے بڑا شروع کرو اور پھر آپ نیچے گر جاؤ وہ بہت disheartening ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کچھ بھی آپ میں اتنی encouragement یا motivation نہیں رہتی کیا آپ پھر سے کچھ کر سکو life میں تو کیا ہم اس کام کو پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں پارٹ ٹائم سٹارٹنگ میں کر سکتے ہو بہت ایونچلی آپ کو اس کام کو فول ٹائم میں لینا پڑے گا اگر آپ کا وہ چل گیا کیونکہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے یا پھر آپ کو ایک ایسی ٹیم بنانی چاہیے جس پہ آپ فولی ٹرسٹ کر سکتے ہو آپ جاپ کر رہے ہو اور ساتھ کے ساتھ آپ کی ٹین سب کچھ مانیج کر رہی ہے بہت آپ کو ٹائم دے اور اس پہ اور لوگ تو کرنا ہی پڑے گا ٹو نو ٹائم یوٹھ کو کیا سلا دیتے ہو یایی جسٹ فالو یا پیشن ہاؤس وائف کو کیا سلا دیتے ہو ہاؤس وائف کو وہ کرنا چاہتے ہیں پر کر نہیں پاتے ہیں ان کو کیا آپ ایڈوائز کرتے ہو کیسے کریں کنونس کرو اپنے گھر پہ کی یایسیو کن دو ایٹ گھر سے ہی تھوڑا بہت سٹارٹ کر لو اگر اچھا بزنس پکاپ کر جائے تو ایکسپانڈ کر لو ابویسلی جب چل جائے گا اور لوگوں کو دکھے گا گھر والوں کو دکھے گا کہ ہاں کام چل رہے تو وہ بھی اپنے آپ بولیں گے کہ ٹھیک ہے بڑا گھر لو بلکل بڑا کر لو شروع آپ تو چھوٹے سے ہی ہوتی ہے ہماری آکے تو آپ نے جیسے میرے کو پتایا کہ آپ کو چار سال اس میں ہو گئے اس کام کو کرتے ہوئے بہت سارے ups and downs اس میں آپ نے دیکھے ہوں گے بہت کچھ ایسا بھی دیکھا ہوگا من کیا ہوگا ٹوٹا ہوگا کہ میں نہ ہی کروں اس کام کو کچھ ایسا کسہ یہ بھی ہوا تھا جیسے کی میں نے بتایا میں نے کبھی ہوتیل میں کام نہیں کرا تھا اور میں نے جہاں سے سیکھا تھا وہ ایک بہت ہی الگ اٹموسفیر تھا اور ہوتیل میں کام کرنے بہت ہی الگ اٹموسفیر ہے تو جب میں نے ہوتیل میں کام کرنا سٹارٹ کرا تو بہت لوگ آپ کو لائف میں ایسے ملیں گے جو آپ کو ساتھ اوپر نہیں بڑھیں گے لیکن آپ کو نیچے کھیچتے ہیں وہ تو میرے ساتھ ہوتیل میں وہ اور میں نے اپنی لائف میں وہ فرس ٹائم ایسے ایکسپیڈینس کرا تھا تو مجھے ایسے ہو گیا تھا کہ میں نے یہ کیوں کر لیا مطلب میں نے یہ بہت گلر ڈیسیزن دے لیا کہ میں نے ہوتیل میں کرنے کا سوچا کام but then at the end اگر کسی چیز کے positives ہوتے ہیں تو اس کے negatives ہوتے تو اس کے positives بھی ہوتے ہیں جو چیز مجھے ہوتیل نے سکھائی میں بھی وہ چیز میں خود سے کبھی نہیں سیکھ سکتی جب اتنا زیادہ pressure میں کام کرنا آپ کو ہوتیل سے سیکھنا ملتا ہے لوگ آپ کو بہت زیادہ demotivate کریں گے لیکن آپ کو پھر بھی کرتے رہنا ہے یہ سب آپ ایک under pressure میں آکے سیکھ جاتے ہو بہت کچھ تو یہ دیجئے ہمارے ساتھ pressure جنہوں نے آپ کو اپنے سارے قصے سنائیں بہت کچھ آپ کو بتایا کیا investment ہو سکتی ہے کیسے کیا جا سکتا ہے کیسے نہیں کیا جا سکتا ہے کیا earning ہو سکتی ہے اور passion کو follow کیسے کیا جا سکتا ہے آپ کے مند میں بہت سارے سوال بھی ہوں گے آپ comment talks میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں اس کا جواب ہم ضرور آپ کو دینے کی کوشش کریں گے pastry chef کو لے کر کے کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپ کا سوال ہے آپ میرے سے comment میں ضرور پوچھئے گا آپ کے اندر بھی کوئی passion ہے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے comment میں ضرور بتائیے گا ہمارے اس podcast میں بھی آنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہمارے phone number 9888 330068 پر سمبرک کر سکتے ہیں زندگی میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی کسی کا ہنسلا گھرانا نہیں ہمیشہ ہنسلا بڑھانا کسی کسی بھی ملو ہاتھ ملاؤ اور اس کو بولو کہ تُو کر تیرے پیش میں آؤ کبھی کسی کا ہنسلا توڑنا نہیں کسی کو یہ نہیں بولنا کہ نہیں کر سکتا اپنے passion کو پہچانیے اسی passion کو profession بناتے چلے جائیے ضرور آپ کا چھوٹا کام بڑا کام بہت چلدی بن جائے گا پر اس کام کی لئے آپ کو پاگل ہونا پڑے گا اور پوری طرح سے پاگل ہونا پڑے گا اور اتنا پاگل ہونا پڑے گا کہ جب تک سکسس نہیں مل جاتی آپ کو پاگل ہی رہنا پڑے گا مرت دم تک رہنا پڑے گا اپنے کام سے پیار کرو اتنا کام کرو جتنا اپنے آپ سے کرتے ہو is it so thank you so much لگا دو جور چک دو فٹے دکھا دو دنیا کو کہ آپ بھی ایک سہلے پھر دیو